آج کے اس ویڈیو میں ہم ایمیزون کے جنگلوں کے بارے میں بات کرنے بالے ہیں ایمیزون کے جنگل جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جنگلوں میں سے ایک ہے اس ویڈیو میں ایمیزون میں رہنے بالے جیب جنتوں کے بارے میں جانیں گے اگر آپ ایڈبینچر کے سوکھین ہیں اور جنگل میں گھومنا آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے تو ایمیزون کے جنگلوں کے بارے میں آپ ضرور جانتے ہوں گے جس کے رہش کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے یہ جنگل باہر سے دیکھنے میں جتنا سانت اور سندر لگتا ہے اندر سے اتنا ہی خطرناک اس جنگل میں بہت ہی ڈرابنے جیب جنتو پائے جاتے ہیں اس جنگل کے دو پہلو ہیں پہلے پہلو کے حساب سے یہ جنگل اپنی خوبصورتی کے لیے بہت محصور ہے یہاں ایک بڑے سنکھیا میں لوگ آتے ہیں اور آنند لیتے ہیں وہی اس جنگل کے دوسرے پہلو یہاں ہے کیس جنگل جان لیبا ہے جس کارن بہت سارے لوگ یہاں سے ڈرابنے یادے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس خطرناک اور عدود جنگل کے بارے میں اس جنگل میں مچھڑ کے ساتھ ساتھ چھوٹے جنتو بھی ہوتے ہیں جان لیبا فیکٹ نمبر ون جان لیبا چیٹیاں ایمیزون میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیٹ بہت ہی خطرناک اور جان لیبا ہوتے ہیں چیٹیاں تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے لیکن یہاں کی بولٹ اینٹ جیسی خطرناک چیٹی نہیں دیکھی ہوگی یہ دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈنگ جہر سے کم نہیں اگر یہ چیٹی کاٹ لے تو کسی گولی لگنے جیسا ہوتا ہے سائد اس لیے اسے بولٹ اینٹ کہتے ہیں بولٹ اینٹ نام سے ہی خطرناک لگتا ہے فیکٹ نمبر 2 جو کی ہے مکڑی یہاں تین ہیار سے زیادہ مکڑی کی پرجاتیاں ملتی ہے جس میں سے زیادہ تر جہریلی ہوتی ہیں ٹارا نوٹولا ایک مکڑی کی پرجاتی ہے یہاں کی سب سے بے رہم مکڑی مانی جاتی ہے کہتے ہیں یہ مکڑی کارتی ہے تو کافی ماترہ میں جہر چھوڑتی ہے اگر سکار ہوئے بیقتی کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو بچ جاتا ہے برنا پھر بھگوان ہی مالک ہوتا ہے فیکٹ نمبر 3 اس جنگل میں قریب ایک سو پرکار کے جہریلے مینڈھک بھی پائے جاتے ہیں جو کی دکھنے میں چھوٹے اور رنگ بیرنگے اور چٹک رنگ کی خال والے یہ چھوٹے مینڈھک بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جس میں دس لوگوں کو مارنے لائک جہر ہوتا ہے یہ مینڈھک عام طور پر ایمیزون کے جنگلوں میں دیکھا جاتا ہے اس مینڈھک کے بارے میں جاننے بارے لوگ ہمیں سا دوری بنا کر ہی رکھتے ہیں فیکٹ نمبر 4 آپ سبھی نے ہالی ووڈ کی فلم این ایکون راتو جرور دیکھی ہوگی اس فلم میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سانپ دکھایا جاتا ہے اور یہ سچ میں اس جنگل میں بہت ہی آسانی سے پایا جاتا ہے ایمیزون کے جنگل میں 30 فٹ کے سانپ عام طور پر مل ہی جاتے ہیں فیکٹ نمبر 5 خطرناک مچھلیاں مچھلیاں تو کئی پرکار کی ہوتی ہے پر اس جنگل میں کافی الگ پرکار کی مچھلیاں پائی جاتی ہے جنگل کے اندر سے باہر ہونے بارے ندیوں میں مچھلیوں اور مگرمچوں کا آباس ہوتا ہے دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی کی پڑ جاتی جو کی فیرانہ ہے یہاں پہ بہت ہی آسانی سے پائی جاتی ہے جو نوکی لے دانتوں سے اپنے سکار کو چیر ڈالٹی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے ہیں ایمیزون کے جنگلوں کے کچھ رہسمیں جیبوں کے بارے میں جو کی کافی خطرناک اور جان لے با ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں آپ کو کون سا فیکٹ اچھا لگا کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سکسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک تراند پہنچ جائے تاکہ ایسے انٹریسٹنگی